آگا صاحب بلوچستان سے وابستہ قلم کاروں نے تاریخ دانوں نے اس قوم کے ساتھ بدلیتی کا مظاہرہ کیا بدلیتی کا مظاہرہ کیا لکھنے کے عمالے سے بلکہ بہت سے لکھنے والوں نے اس قوم کو اکوک بلوچست سے بھی محروم لکھا صحیح بلکہ ان کے پوشاک رسم رواج ان تک سب چیزوں کو تمسخور کا نشانہ بنا کر پیش کیا گیا آج بھائیہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ نے اپنی تاریخی کتابوں میں کل کر سرمستانی قوم کی تاریخ حیثیت کو جاگر کیا ہے تو میں اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تاریخ دان ماشاءاللہ آپ بھی ایک تاریخ دان ہو آپ بھی لکھنے والے ہو لیکن یہ دیگر چند لکھنے والوں نے کیوں اس قوائل کے ساتھ بدلیتی کا مظاہرہ کیا دیکھو نا جیسے میں نے آپ سے اپنے یہ تقریر کو پڑا اور اس میں میں نے کہا تھبکہ اشرافیہ جو ہے وہ ان تمام گروہوں کے ساتھ بوری بنا وہ جب بنا تو اس نے دیکھا کہ اگر یہ دوسرے تقریر کو میں ان کے درجے کو اپنے برابر لاؤں گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ میرے برابری کا دعویٰ کریں گے نہیں ان کو ہمیشہ اپسرے سے نیچے رکھو تو لہذا بلوچستان میں جب بلوچ سوسائٹی وجود میں آیا امیر میروں کے بعد جب بلوچستان پہ انگریزوں کا قبضہ ہوا تو وہ بلوچی نظام یا روایات جو ہیں وہ سارے جو ہیں اپنے اصلی شکل سے تبدیل ہو گئے وہ جب اپنے شکل سے تبدیل ہو گئے تو بلوچ قبائل میں بلوچ قبائل جو ہے تین گروہوں میں تقسیم ہے قومیں جو بنتی ہیں ان پہ ہزاروں سال لگتے ہیں تو جب وہ اپنے پختگی کے مقام پہ آتا ہے تو ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یہ تاریخ کا اصول ہے تو بلوچ قوم جب اس مقام پہ پہنچا تو وہ تین قبائلی گروہوں میں رسم ہوا دراہوئی بلوچ ناروئی بلوچ بنت بلوچ اب اس وقت تقریباً اندازہ یہ ہے کوئی کہتے ہیں بلوچ اس دنیا میں بلوچ دیت کروڑے کوئی کہتا ہے دو کروڑے کوئی کہتا ہے دائی کروڑے صحیح تعداد اب نہیں بتا دے بس اسی اندازے سے لوگ اس کے تعداد کو اب دو کروڑ لوگوں کو بلوچ تو ہیں لیکن ان کے شناخ کے لیے جب تک کہ وہ مختلف قوم ہے منقسم نہ ہو تو ہمارے اور آپ کے لیے اس کا شناخ جو ہے وہ مشکل ہو جاتے ہیں تو لہذا یہ انگریزی دور میں جو ہے لاعلمی کے وجہ سے اور اپنے آپ کو زیادہ بلند سمجھنے کی وجہ سے جو ہے اشرافیہ طبقے نے جو ہے آپ کے سرمستانی طبقہ کو وہ درجہ نہیں دیا جو اس کو دینا چاہیئے تھا تو لہذا یہ اصل میں ان کی غلطی ہے سرمستانی قبیلے کی نہیں ہے ابھی جب دنیا نے ترقی کیا اور اس 21 صدی میں لوگ سینس سے شناسائی اصل کیے تو اس دور میں یہ بات ابھی تھوڑا بہت قبائلی لوگوں میں ہو رہا ہے کہ وہی سرمستانی قبیلہ وقائلہ ایک بلوچ قبیلہ ہے خدا کے بندے ہیں اور ان کے وہی حقوق ہیں جو دوسرے بلوچوں کے ہیں جب بٹو کے دور میں خان میر آمدیار خان امیر ریاستی بلوچستان بلوچستان کے گورنر تھے تو سرمستانی قبیلے کے گروپ نے ایک وفت نے ان سے بلاقات کیا اور انہوں نے یہ شکایت کیا کہ ہم بلوچستان میں جو اپنے حقوق کے لیے حکومت کو ترخواست دیتے ہیں تو حکومت کے طرف سے ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم جاؤ کسی قبیلے کا سرٹیفکٹ لاؤ کہ یہ مینگل ہے یا ریسانی ہے یا محمد صلی ہے یا شاوانی ہے تو اس سلسلے میں خان اف کلاب میں اس وفت کو تسلیق دیا اور حکومت کے ساتھ انہوں نے بات کی کہ بھئی یہ بالکل غلط ہے سرمستانی قبیلے کو بحیثیت ایک قبیلہ تسلیم کیا جائے وہ ایسا ایک قبیلہ ہے جیسے بلوچستان کے دوسرے قوائل ہے جیسے دوسرے قوائل کا بلوچستان میں حق حقوق ہے اسی طرح ان کے بھی حق حقوق ہے موسیقی